وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ جی آپ کا یہ پوچھنا حضرت خازی ملت سید حاشمی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العلیہ کے تعلق سے جو سیدی سرکار تاج الشریعہ مفتی اختلزہ خان دامت برکاتہم العلیہ کے القاب کے تعلق سے بتایا گیا کہ حضور تاج الشریعہ کو جو القاب دیئے گئے ہیں وہ بزرگوں کی طرف سے نہیں بلکہ بادوالوں نے دیا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ سید حاشمی میاں صاحب قبلہ اہل سنت والجماعت کی ایک عظیم شخصیت ہے سادات گھرانے سے ہمارے اکابرین میں سے ہیں اس لیے ہم ان کے تعلق سے کچھ بھی نیگٹیو بات نہیں کہیں گے اور نہ ہی ہم یہ کہیں گے کہ کوئی اور ان کے تعلق سے کوئی نیگٹیو بات کرے ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم بزرگوں کے تعلق سے اس طرح کی باتیں پیش کریں رہی بات ان کا فرمانا تو یہ اکابرین آپس میں جانے اور ساتھے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایک مثال کے طور پر انڈیا کے ایک شہر میں ایک عالم دل سے میری ملاقات ہوئی گفتگو کے دورے ہم جب سید تاج و شریعہ کا تذکرہ آیا تو وہ بہت جلال میں آگئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ بات آپ چھوڑ دیجئے مجھے نہیں بات کرنی یہ ہے وغیرہ تو میں وہاں غصہ نہیں کیا بلکہ میں نے بہت تھندک سے پوچھا کہ حضرت حضور تاج و شریعہ کے تعلق سے جو آپ بتا رہے ہیں کیا آپ نے واقعی میں حضور تاج و شریعہ کی زبانی یہ باتیں سنی ہیں جس کے بارے میں آپ کو اتنا برا لگا تو جواب دیا نہیں مجھے کسی صاحب نے بتایا میں نے کہا حضور علماء کی رنگ کو یہ زیبہ نہیں دیتا کہ کسی کی بات کو سن کر کسی بزرگ شخصیت کے بارے میں فوراں یہ فیصلہ کر دے بلکہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تحقیق کرے کسی کی باتیں سن کر کلیریفائی کیے بغیر ہم کیسے حکم لگا دے یہ جب میں نے کہا اور اس انداز سے بہت عدبن کہا تو ان کا جلال تھنڈا ہوا پھر جو رائی ان کے تاج و شریعہ کے تعلق سے تھی غزبناک اس میں الحمدللہ ہم نے کمی پائی اور جب رخصتی کے وقت میں جا رہا تھا مسافہ کیا ہاتھ بھی چھوما تو انہوں نے کہا کہ آئندہ کبھی بھی آپ کا آنا ہو ضرور ہم سے ملاقات کرنا تو ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پیغام پہنچانا بھی ضروری ہے ضروری نہیں کہ ہر عالم کے پاس ہر بات پہنچے اس لئے کہ ملاقات سب کی سب کے ساتھ نہیں ہوتی تو کسی کی سن کے فیصلہ سنانا یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ایک میں نے مثال آپ کو پیش کی رہی بات سیدی سرکار تاج و شریعہ کے القاب کے تعلق سے تو یہ بہت ہی کلیر ہے کہ حضور مفتی عظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور مفتی اختر ازا خان دامت برکاتہم العالیہ کے تعلق سے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو اب آپ اختر میاں کو میرا قائم مقام اور جانشین جانیں یہ الفاظ مفتی عظم اور ان کے خلفہ میں آپ کو مل جائیں گے اسی طرح حضور احسن العلماء سید حسن میاں صحب برکاتی رضی اللہ تعالی عنہ جو آلہ حضرت کے پیر زادے ہیں آلہ حضرت کے پیر کے خاندان سے ہیں بہت بڑے اپنے وقت کے عالم اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ولی کامل انہوں نے نومبر انیس سو چورہ سی میں ماہرہ شریف میں عرص قاسمی کے موقع پر یوں نعرہ لگایا قائم مقام مفتی عظم ہند علمہ اظہری زندہ باد اور اسی موقع پر حضور احسن العلماء علیہ الرحمن حضور مفتی اختر عزا خان دامت برکاتہم العالیہ کو خلافت و اجازت سے بھی نوازا اب دیکھنا یہ ہے سرکار مفتی عظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے اپنے وقت کے ولی کامل جن کے تاجدار اہل سنت ہونے میں کوئی شک نہیں ہر کوئی ان کو تاجدار اہل سنت مانتے ہیں اسی طرح ہر کوئی انہیں مفتی عظم مانتا ہے ہر کوئی انہیں شریعت کا تاج مانتا ہے اب سرکار مفتی عظم ہند نے جب سیدی سرکار مفتی اختر عزا خان دامت برکاتہم العالیہ کو اپنا جانشین اور اپنا قائم مقام فرما دیا تو سرکار تاج الشریعہ حضور مفتی عظم ہند کی عطا سے چونکہ وہ اپنے وقت کے تاجدار اہل سنت تو بحرسیت ان کے قائم مقام کے یہ بھی اپنے وقت کے تاجدار اہل سنت ہوئے حضور مفتی عظم ہند اپنے وقت کے مفتی عظم تو ان کی عطا سے ان کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے سیدی مفتی اختر عزا خان دامت برکاتہم العالیہ مفتی عظم ہوئے وہ اپنے وقت کے تاج الشریعہ تو ان کی عطا سے ان کے قائم مقام ہونے کی صورت میں ہمارے سرکار سیدی مفتی اختر عزا خان دامت برکاتہم العالیہ یہ بھی تاج شریعہ ہوئے کیا پتہ چلا ان کے پیر ایسے پیر جن کو سب پیر مانتے ہیں سب بزرگ منتے ہیں سب ولی کامل منتے ہیں ان کا دیا ہوا لقب ارے قائم مقام کہہ دینا یہ تمام القابوں پر بھاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ عالی حضرت کے پیر خانوادے سے سیدی احسن العلماء حضور سید حسنیہ برکاتی علیہ الرحمہ کا یہ کہہ دینا اس نعرے سے یاد فرمانا اور ساتھ ہی ساتھ اجازت و خلافت دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدی تاج الشریعہ کو برونِ القابوں سے نوازا ہے اللہ اکبر خیر کوئی بھی شخص حضور حاشمی میاں صاحب تبلہ کے تعلق سے کوئی بری بات نہ کہے یہ سب ہمارے اکابرین میں سے ہیں ہمارے سردار ہیں ہمارے علماء ہیں ہمیں چاہیے ہم عوام عمام علماء کی عزت کرے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ چونکہ یہ بھی سوال آیا کہ کیا حضور مفتی اخترزہ خاندامت برکاتہم العالیہ کی اس وقت کی کمزوری یہ سعداد سے پنگا لینے کی بنیاد پر ہے پہلے تو یہ ثابت کیا جائے کہ حضور تاج الشریعہ نے کب کسی سید سے پنگا لیا ہے علمی معاملات میں اختلاف رائع پیش کرنا یہ پنگا لینا نہیں ہوا بلکہ بزرگوں کے اندر علمی معاملات میں اختلاف رہے پنگا لینا تو دور کی بات ہے حضور تاج الشریعہ کا خاندام ہی ایسا ہے کہ سعداد کی عزت کرنے کو انہوں نے تعلیم دی ہے وہ کیسے سعداد سے پنگا لے سکتے ہیں اب رہی بات کمزوری تو اس بات کو بھی میں وضاحت کرلوں الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم العالیہ کی یہ شان ہے کہ اس کمزوری کے عالم میں عالی حضرت امام اہل سنت کی عربی کتابوں کا عردو میں ترجمہ پیش کرنا عردو کتابوں کا عربی میں ترجمہ پیش کرنا اور علماء عرب کو عالی حضرت کی تعلیمات سے عالی حضرت کی تصمیفات سے آگاہ کرنا وہ بھی ایسے عالم میں جب بظاہر بینہ ہی چلی گئی ہے یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ سگدی سرکارتہ جو شریعہ دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ نے ایسی طاقت دی ایسی قوت دی کہ بظاہر بینہ ہی چلی گئی لیکن اس عالم میں بھی امام اہل سنت کی تصمیفات ان کی تعلیمات کو عام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر اور رہی بات بستی بستی قریا قریا تو دیکھئے آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اور آج کے اس سہولت والے دور میں باہر ملکوں کا سفر کرنا باہر تک اپنا پیغام پہنچانا یہ آسان ہے لیکن ایسی جگہ جہاں عام طور سے علماء نہیں پہنچتے ایسے قریے ایسی بستی ایسے علاقے ایسے زلے جہاں عام طور سے علماء اہل سنت کثیر تعداد میں پہنچ نہیں پاتے آپ جا کر دیکھ لیجئے وہاں کے لوگوں کا تاج الشریعہ پر اپنی جانے نچھاور کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی میں ہر بستی میں ہر قریہ میں تاج الشریعہ کی مقبولیت ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سگدی تاج الشریعہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم کی روشنی میں اور اس کی شرح میں جو مسلم شریف کی حدیث پیش کی گئی ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو نداب فرماتا ہے میں فلان کو محبوب رکھتا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ نے فلان کو محبوب رکھا میں بھی محبت کرتا ہوں اے فرشتوں تم دو محبت کرو اور حدیث میں آگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے تو کیا پتا چلا دنیا والوں کے دلوں میں سرکار تاج الشریعہ کی محبت اور ایسی جگہ رہنے والے جہاں عام طور سے علماء نہیں پہنچ پاتے ایسی جگہوں میں بھی سرکار تاج الشریعہ کی محبت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدی تاج الشریعہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جب اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ نے محبت ڈالی ہے اب لوگ اگر یہ نعرہ لگائے کہ بستی بستی تاج الشریعہ بستی بستی قریا قریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ تو اس میں لوگوں کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی محبت ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام سنی علماء کی تعظیم اور تکریم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ